ہیلو ایبریون پانچ کانونی ادھیکار جو ہر بھارتیوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارے دیس میں کانون کچھ ایسی حقیقت ہے جس کی جانکاری ہمارے پاس نہیں ہونے کے قارن ہم اپنے کانونی ادھیکار پانے سے محروم رہ جاتے ہیں چلیے دوستو پانچ کانونی ادھیکار جو آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل میں نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا سام کے وقت محلہوں کی گریفتاری نہیں ہو سکتی ہے کوڈ آف کرمینل پروسیجر سیکسن فورٹی سکس کے تحت سام چھ بجے کے بعد اور صبح چھ بجے کے پہلے بھارتیا پولیس کسی بھی محلہ کو گریفتار نہیں کر سکتی پھر چاہے گناہ کتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو اگر پولیس ایسا کرتے ہوئے پائی جاتی ہے تو گریفتاری کرنے والے پولیس ادھیکاری کے خلاف سکایت درج کی جا سکتی ہے اس سے اس پولیس ادھیکاری کی نوکری خطرے میں آ سکتی ہے سیلینڈر فٹنے سے جان مال کے نقصان پر چالیس لاکھ روپے تک کا بیما قبر کلیم کر سکتے ہیں پبلک لائیویلٹی پولیسی کے تحت اگر کسی کارن آپ کے گھر میں سیلینڈر فٹ جاتا ہے اور آپ کے جان مال کا نقصان جہلنا پڑتا ہے تو آپ ترند گیس کمپنی سے بیما قبر کلیم کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ گیس کمپنی سے چالیس لاکھ روپے تک کا بیما کلیم کرائے جا سکتا ہے اگر کمپنی آپ کا کلیم دینے سے مانا کرتی ہے یا ٹالتی ہے تو اس کی سکایت کی جا سکتی ہے دوسی پائے جانے پر گیس کمپنی کی لائسنس رد ہو سکتا ہے نمبر تین کوئی بھی ہوتیل چاہے فائیو اسٹار کا ہی کیوں نہ ہو آپ پھری میں پانی پی سکتے ہیں اور واسروم استعمال کر سکتے ہیں انڈین سیریز ایکٹ اٹھارہ سو ستہاسی کے انصار آپ دیس کے کسی بھی ہوتیل میں جا کر پانی مانگ کر پی سکتے ہیں اور اس ہوتیل کا واسروم یعنی ٹوائلٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہوتیل چھوٹا ہو یا فائیو اسٹار وہ آپ کو روک نہیں سکتے اگر ہوتیل کا مالک یا کوئی کرمچاری آپ کو پانی پینے سے منع کرتا ہے یا واسروم استعمال کرنے سے منع کرتا ہے تو آپ ان پر کاروائی کر سکتے ہیں کہ سکایت سے اس ہوتیل کا لائسنس رد ہو سکتا ہے گربتی مہلاو کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا میٹرنیٹی بینیفٹ ایکٹ 1961 کے مطابق گربتی مہلاو کو اچانک نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا مالک کو پہلے تین مہنے کی نوٹیز دینی ہوگی اور پیگننسی کے دوران لگنے والے خرچ کا کچھ حصہ دینا ہوگا اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف سرکاری روجگار سنگڑھن میں سکایت کرائی جا سکتی ہے اس سکایت سے کمپنی بند ہو سکتی ہے یا کمپنی کو جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے پولیس افسر آپ کی سکایت لکھنے سے منہ نہیں کر سکتا IPC کے سیکشن 166A کے انوسار کوئی بھی پولیس ادھکاری آپ کی کوئی بھی سکایت درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف پریسٹ پولیس دفتر میں سکایت درج کروائی جا سکتی ہے اگر وہ پولیس افسر دوسی پائے جاتا ہے تو اسے کم سے کم چھ مہنے سے لے کر ایک سال تک کی جیل ہو سکتی ہے یا پھر اسے اپنی نوکری گوانی پڑ سکتی ہے تو ہائے دوستو ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کرنا اور چینل میں نہیں آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ساتھ میں بے لیگم کو دور کرنا